رمضان المبارک گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نیکیوں کی سیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عمل کے عجر و ثواب کے حوالے سے بتا دیا مگر ایک روزہ ہی تھا کہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی متعین عجر کا کچھ نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اَسَوْمُ لِي وَاَنَا أَجْزِبِي محدثین اور علماء اکرام نے اس کے دو تراجم کی ہیں ایک ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے میرے لئے روزہ رکھا تو میں ہی اس کا عجر و ثواب اس کو عطا کروں گا جبکہ ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں اللہ حکر ایک بار محمود نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھ دے تو اس کی ہوئی تو کسی نے بادشاہ کی تلوار پہ ہاتھ رکھا کسی نے اس کی کرسی پہ ہاتھ رکھا کسی نے اس کے تاج پہ ہاتھ رکھا لیکن آیاز نے بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا گویا کہ بادشاہ جس کا ہوا بادشاہ کا سب کچھ بھی اسی کا ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ یعنی جس نے میرے لئے روزہ رکھا تو میں خود ہی اس کی جزا بھی ہوں یعنی رب جس کا تو پھر سب اس کا موسیقی موسیقی